السلام علیکم بچو ہم تیسری جماعت کا عبدو پڑھنے جا رہے ہیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ چنار ہے بچو آدھا ہم نے کل پڑھا ہے تو اس سے آگے ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں بچو آپ کتاب کی طرف دیکھو میں پڑھاؤں گی کشمیر میں چنار کے کئی بڑے بڑے باغ ہے کشمیر میں چنار کے کئی بڑے باغ ہیں حضرت بال کے قریب چنار کا ایک بہت بڑا باغ ہے حضرت بال سری نگر میں ایک جگہ کا نام ہے اس کے قریب چنار کا ایک بہت بڑا باغ ہے اسے نسیم باغ کہتے ہیں اس باغ کو کیا کہتے ہیں نسیم باغ یہ ماغل شاہنشاہ شاہ جہان نے لگوایا تھا یہ کس نے لگوایا تھا ماغل شاہنشاہ شاہ جہان نے لگوایا تھا شاہ جہان جہانگیر کا بیٹا ہے اس کے باپ کا کیا نام تھا جہانگیر نشات شالیمار اور ہرون میں بھی چنار کے بڑے بڑے درکت ہے نشات یہ بھی سری نگر میں ہے نشات باغ بھی سری نگر میں ہے شالیمار باغ جو ہے وہ بھی سری نگر میں ہے اور ہرون باغ جو ہے یہ بھی سری نگر میں ہے وہاں بھی چنار کے بڑے بڑے درکت ہیں ڈال کے بیج میں ایک چھوٹا سا پارک ہے ڈال جو ہے سری نگر میں اس کے بیج میں ایک چھوٹا سا پارک ہے اس پارک کے چار کونوں پر چنار کے چار درکت ہیں اسے چار چناری کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں چار چناری بیچو چنار کی لگڑی بہت سکت ہوتی ہے چنار کی لگڑی جو ہوتی ہے وہ بہت سکت ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے اس سے کئی کور آمد چیزیں بنای جاتی ہیں چنار کی عمر بڑی لنبی ہوتی ہے یہ کہیں سو سال تک ہرہ بارہ رہتا ہے یہ کئی سو سال تک ہرہ بارہ رہتا ہے یہ کئی سو سال تک سر سبز رہتا ہے ہرہ بارہ کا کیا معنی ہے سر سبز رہتا ہے جب جنار زیادہ بوڑا ہو جاتا ہے جب جنار زیادہ بوڑا ہو جاتا ہے تو اس کا تنہ کھوکلا ہو جاتا ہے تو اس کا تنہ جو ہوتا ہے وہ اندر سے کھوکلا ہو جاتا ہے کھالی ہو جاتا ہے کھوکلے تنے میں اتنی جگہ ہوتی ہے جس میں کئی آدمی بیٹھ سکتے ہیں کھوکلے تنے میں اتنی کھالی جگہ ہوتی ہے جس میں کئی آدمی بیٹھ سکتے ہیں اس قسم کے کھوکلے تنے والے چنار کشمیر میں موجود ہے کشمیر سے باہر بھی کہیں کہیں چنار ملتا ہے کشمیر سے باہر جو ریاستے ہیں ان میں بھی کہیں کہیں چنار کے دارکت ملتے ہیں لیکن قادو کامت میں کشمیر کے چنار کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن جسامت قادو کامت کا کیا معنی ہے جسامت میں کشمیر کے چنار کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے بچو آج کے لئے اتنا کافی ہے اس سے آگے ہم کال پڑیں گے